نمازکرہ انڈرٹاپ نیج میں آپ کا سواگت ہے بریکنگ نیج بلیہ بلیہ کے لان نے سنگرزکر بالی بود میں بنا ایکٹر کیا بلیہ کا نام روسن جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا ہے ہم بات کر رہے ہیں بلیہ جنپت کے رہنے والے عمران علی نام کے ایک بیقتی کی جنہوں نے بلیہ میں چھوٹے سے ایک میکنک کا کام کرتے ہوئے مومبئی میں فلوی دنیا میں قدم رکھا اور دنیا کو دکھایا اگر من میں آپ کسی چیز کو حاصل کرنے کی ٹھان لیں تو اسے حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا آپ لوگ جو اس ایکٹر کو دیکھ رہے ہیں دیکھنے میں تو ایک نورمل بیقتی کی طرح لگ رہے ہیں لیکن انہوں نے اپنے اونر کے دام پر بہت بڑی سے بڑی دکت کا سامنا کر سنگرزکر والی ووڈ میں چھوٹا موٹا کام کیا لیکن اپنی مہنت اور لگن سے انہوں نے سالوں بیٹھ جانے کے بعد والی ووڈ میں دو بڑی فلمیں کی جس میں میرے رول نبھایا اور فلم میں ایک اپنی الگ پہنشان دکھائی میرا نام عمران علی ہے اور میں بلیا سے بلونگ کرتا ہوں اور فیلحال میں میں ممبئی کی بولی ووڈ انڈسٹری میں ایز این ایکٹر ایز این پروڈیسر میں کام کر رہا ہوں جی ابھی تو لاکڈاؤن کی وجہ سے ہم میری کچھ فلمیں ہیں جن کی شوٹنگ رکھی ہوئی ہے تو ابھی کچھ نہیں کر رہا ہوں گھر پہ بیٹھ کے لاکڈاؤن کا مجھے اٹھا رہا ہوں میں میں گیا یہاں سے تو میں اللہ سنگر سے میری جرنی سٹارٹ ہوئی اللہ سنگر اور جو اندھیری کی جو میری جرنی تھی فلم انڈسٹری کی کافی دلچل سنتھی اور میں وہی سے شروعات کیا تھا کئی بار ایسا ہوا کہ میں الگ الگ طرح کے جاب کرنے کی کوسس کیا لیکن کہیں نہ کہیں اوپر والے کی کچھ اور مرضی تھی اور لے جا کے اس نے مجھے کنک کر دیا جو میرا ایکچول ڈریم تھا جی میرے فرینڈ ایک فلم بنا رہے تھے ہندی فیلچر فلم تھی اور انہوں نے مجھے وہاں لے کر گئے سوٹنگ پہ جب میں وہاں ڈائریکٹروں سے ملا تو مجھے ایک کیمیو رول چھوٹا سا رول مجھے دیا گیا کہ یار جس لائک نورملی فرینڈشپ میں ہوتا ہے کہ تُو ایک رول کر لے تو میں نے کیا پھر مجھے کرنے کے بعد کافی سا رہنا ملی مجھے مومبائی کی بولیوڈ ڈینسٹی میں پھر میں نے کہا کہ یار مجھے لگتا ہے میں اسی لیے بنا ہوں اور میں بیٹر سے بیٹر کر سکتا ہوں سو میں کرنا سٹارٹ کر دیا دیکھئے میں نے تقریباً بولیوڈ میں سات فیوچر فلمیں کیا ہے اور دنس کے اوپر شورٹ فلمیں کیا ہے جس میں کئی فلمیں میری آورڈ ویننگ بھی رہی ہیں اور ابھی جو میری فلمیں ہیں ریسنٹ ریلیز ہوئی تھی دہ زرنی ویکنڈ نائٹ جو آل موسٹ انڈیا کے سارے تھیٹروں میں لگا لیکن کچھ پرابلم کیوئے ٹیکنیکلی اسو کی وجہ سے بلیاں میرے سہر میں نہیں لگ پایا تو میری وہ فلم ابھی یوٹیوب پہ آویلیوڈ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے دوسری فلم کیا ہے حشر نام ہے اس کا جو میری فلم ایم ایکس پلیئر اور دیجیٹل پلیڈ فارم پہ بھی آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جی دیکھئے جب میری جنرلی شروع ہوئی تھی تو مجھے بھی کافی ساری سفل تائم ملی کئی بار تو ایسا بھی ہوا کہ لوگ سوٹنگ پہ بلا کے میرے لکس کو میری پرسنالیٹیز کو دیکھ کے منع بھی کر دیتے تھے لیکن میں ایسے جلے سے ہوں کہ جہاں کبھی ہار ماننا کسی نے سیکھا ہی نہیں تو میں ہار نہیں مانا اور کوشش کرتا رہا اور آج آپ لوگ کی آثرباد سے میں بہت سارا کام کر رہا ہوں میں اس نے بھی اس چہرے کو دیکھا وہ بھوان کا پیارہ ہو گیا سٹھی میرے پاس تیرے لیے پکی خبر ہے سنا تم لوگوں نے لوگ ڈاؤن کے بعد میری تین فیلچر فلمیں ہیں جو کی کچھ ریال بے سٹوری پہ ہے ممبئی کے کچھ جو کرائم الڈرٹ تھے انکاؤنٹر کے اوپر ہے تو وہ بھی فلم ہے ابھی میری سنٹی لوگ ڈاؤن کے بعد اسی فلم پہ کام کرنے والا ہوں اس کی شوٹنگ چال ہو ہونے والی ہے تو میں وہ ہیمانچل میں شوٹ کرنے والا ہوں میری میری منگتر کلک لڑکی کے ساتھ آئی تھی اور جب میں نے اسے پوچھا تو وہ بولتی ہے وہ لڑکی تھی ہی نہیں فلم اندرسٹی میں کام کرنے سے پہلے میں ایک میکینک تھا اور میں میکینک کا کام کرتا تھا اسی بلیہ جلہ میں رازدھانی روڈ میں میری دکان تھی اور میں وہیں کام کرتا تھا جی کوئسٹن آپ نے بہت پیارا کیا ہے میں بتا دوں کہ مجھے پریریت کرنے والے میرے ماں باپ میری پوری فیملی نے مجھے بہت سپورٹ کیا اور اگر فیملی کے بعد کسی نے سپورٹ کیا تو میرے اچھے دوست انوپ راجہ اور میرے ساگر پالی کے میرے فرینڈ سونو سنگھ نے بھی مجھے کافی پریدیت کیا اور جب بھی میں بلیہ کی زنتہ اور آپ کے درسکوں سے میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ لوگ کا صدیو ابھاری ہوں اور آپ لوگوں سے گزاری سے کہ آپ لوگ میری فلمیں دیکھیں اور مجھے اپنا پیار دیں تاکہ مجھے میرا جو سنگھر سے جو میری لڑائی ہے جو میں آج اکیلے لڑ رہا ہوں آپ لوگ کے احصیر بات سے آپ لوگ کے ساتھ سے میں اور لڑوں اور لڑوں اور جیت فتح حاصل کر کے میں بلیہ کا نام روشن کروں جسے کہا جاتا ہے کہ ویرو کی دھرتی جوانوں کا دیش باگی بلیہ اتر پر دیش آج تو ایک دم امپریشن جائنے والا ہو سننا جلا سگریٹ جلا یہ گا نا ہاں ہلو فکرٹ میں اس کو لے لیا چھوڑ مہنگے والا ہے